کیا اس نے صاحب مہرم اوالحرام کو زد کے ساتھ آلِ محمد کے بغز کے ساتھ اس نے اوپنے بیٹے کی شادیاں نہیں رچائی بیٹے اور بیٹے کی شادیاں نہیں کی کراچی کے ایک بدبخت نتخان نے اب ایس رضا قادری کے شکت ہیں کہتے جی مجبوری تیری بیٹی بھاگ رہی تھی کراچی کے ایک بدبخت نتخان نے اب ایس رضا قادری کے شکت ہیں کہتے ہیں جی مجبوری تری بیٹی بھاگ رہی تھی اس وقت میں اپنے سنی مسلمان بھائیوں سے مخاطب ہوں اب بارہا میں کہہ چکا ہوں کہ میں سوشل میڈیا کو پسند نہیں کرتا نہ میں اس میں سے موشامل ہوں کہیں کیونکہ سوشل میڈیا پر جو خبریں چلتی ہیں وہ بڑی مسائلیں دار ہوتی ہیں میں بتانیے کتنے جھوٹ اور سچ مکس ہو کے وہ جب جاتی ہے تو کئیوں کے لئے پریشانیوں کا باعث بن جاتی ہے تو میں اپنا یہ اخلاقی فرض سمجھتے ہوئے اور اپنا ایمانی تقاضی سمجھتے ہوئے کچھ وضحاتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں نہ مجھے کسی نے کہا ہے نہ مجھے کسی نے کو پریشر کیا ہے یہ پر اپنا ذاتی فیصل ہے سب سے پہلی بات تو یہ مشہور ہوئی کہ جناب عویس قادری نے اپنی بیٹے اور بیٹی کا نکاح جا ہے محرم میں کیا ہے جو کہ جھوٹ ہے سراسرا جھوٹ ہے یعنی کہ پھر میری بچی کے بارے میں بھی کچھ لوگوں نے جا ہے وہ پھر ان سے سے میری گفتو ہوں ہی نہیں ان کے لئے تو میرے علماء کافی ہیں انشاءاللہ اللہ انہیں سلامت رکھے تو یہ بات مشہور کی گئی حالی کہ یہ جھوٹ ہے میرے کسی بیٹے یا کسی بیٹی کا نکاح محرم میں نہیں ہوں اور دنیا نے دیکھا ہے الحمدللہ 11 مارچ شبِ میراج میرے بیٹے کا نکاح ہوا اور ہزار لوگوں نے شکر کی اس میں سب جانے ہیں اس طرح میری بیٹی کا نکاح ذلحجہ کا مہینے میں ہوا ہے آٹھ اگز کو جلحجہ کا مہینہ تھا اور اس کی تو ابھی تاحال رخصتی بھی نہیں ہوئی بھائی اس کو بھی وقت ہے دیر ہے اس کو تو یہ کچھ وضاحتیں تھی جو میں نے کر دی البتہ یہ تھا کہ میرے بیٹے کا جو ولیمہ تھا نا وہ تاریخ تھی دو اگست یہ میں آپ کے ہمیں کارڈ پیش کرنا یہ تاریخ یہ کارڈ دیکھ سکتے ہیں اس میں لکھاو ہے دو اگست لیکن دو اگست کو کیا ہوا تھا لوگ ڈاؤن پورے کراچی میں سب کچھ بن کاروبار بن سب کچھ بھی بات نہیں ہے سب بندوں کہتے ہیں تو یہ ہمیں کنسل کرنی پڑی تو یہ ہے کارڈ کی سر ورک جس پر ہم نے یہ یوں سٹیکر لگایا تھا یہ یوں ٹھیک ہے اس کے اندر پھر کارڈ ہے اور کارڈ بھی آپ کو بکھائی دوں تاکہ ان لوگوں کی زبانے بند ہوں جو مہاد اللہ مجھے کہتے ہیں میں نے مہاد اللہ سماء مہاد اللہ مجھے کہہ رہے کہ میں نے جھان بوچ کر جو ہے وہ اس میں نہیں رکھی ہے استغفراللہ ربی نمو یہ دیکھیں یہ کارڈ نیا سپا ہے ہر کارڈ جس کو میں نے کارڈ کیا اس کارڈ کی پیچھے ایک کارڈ ہے یہ دیکھیں یہ پرانے کارڈ ہے اس میں دیکھیں کیا تھا سنڈے سیکنڈ اگست یہ نظر آرہا پر ہر یہ تو ہو گئی بات کہ تاریخ کو میں نے پہلے کرکی تھی اب یہ جناب تیرہ اگست کو کیسے ہوئی تو بات تصلیے بھائیو کچھ ایسے حقائق ہوتے ہیں جو لوگوں کو نہیں پتا ہوتے جو قریب ہی ہوتے ہیں نا ان کو پتا ہوتے کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں اب لوگ کہیں گے کیا مجبوریاں ہوتی ہیں تو میرے بھائیوں میں اس موقع پر یہ دعا کروں گا کہ اللہ اللہ آپ کو ایسی مجبوریوں سے بچائے کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے میں الحمدللہ جانتا ہوں کہ وہ کام جو اگر چک جائز لیکن فتنے کا باعث منے تو اس کو اس سے بچنا ہی آحوت ہے میں جانتا ہوں اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ مہینہ کونسا ہے اس مہینے میں کیا ہونا چاہیے یہ جو کچھ میں نے کیا ہے یہ کوئی مستحسن سمجھ کے نہیں کیا ہے یہ ایک استراری گہفیت تھی استراری حالت تھی اختیاری حالت نہ تھی لوٹ ڈاؤن ہوا لوٹ ڈاؤن کے بعد بھی آشورے کے بعد بھی کوئی یقینی صورت حالت تو تھی نہیں اس کی اور ہول کا پتہ آپ کو کیا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ ہول جو ہے وہ تاریخوں پر چلتے ہیں تاریخیں ہیں ہی نہیں کیا کرے بندہ تو وہ پھر مہمان آئے ہوئے ہوتے ہیں کئی بار مالک سے آئے ہوتے ہیں جن کے جانے کا مسئلہ ہوتا ہے جن کے ٹکٹوں کا مسئلہ ہوتا ہے اور آج کل جانتے ہیں آپ یہ ٹیول کا معاملہ کیسا علجہ ہوا ہے سیٹے کہاں ملتی ہیں کس طرح ملتی ہیں بڑے معاملات ہوتے ہیں تو یہ ایک ایسی کیفیت میں یہ کی گئی ہے اس کے باوجود الحمدللہ یہ میں بتا ہوں الحمدللہ کہ ہمارے ہاں میرے ہاں الحمدللہ شادی میں گانے باجے ناش ڈانس پارٹیاں یہ نہیں ہوتی چاہے مورم ہو یا نہ ہو الحمدللہ میں امیر علیہ السنت مولانا محمد الیاس اتار قادلی کا تربیہ دیاقتہ ہوں ان کی صوبت میں رہ چکا ہوں اللہ کا شکر ہے ہمارے یہ چیزیں نہیں ہوتی ہماری دم دام تو بس یہی ہے حضور کا ذکر اللہ کے محبوب کا ذکر تو میں نے اپنے بیٹے کے ولیمے کو برائے عیسی علیہ السواب امام علی مقام شہدہ کربلا میں نے منصوب کیا اور ان کے نام کا لنگر میں ہونوں کو کھلائے اب ذرا یہ بھی دیکھ لیں کہ جو جو تقریب میں علیمہ تھی وہ کیسی تھی جس کے ایک گواہ کراچی کے مستند بڑے بڑے مفتیان اکرام بڑے بڑے علماء اکرام بڑے بڑے صلاح حاضرات اور دیگر مسلمان موجود تھے جو اس بات کی گواہی دیتے ہیں اور گواہی دیئے ہونے کہ ایسا ولیمہ ہم نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا جس میں ایسی ناتے پڑی ہیں اور ایسی منعقب پڑے جائے امام علی مقام کے بغرب کی ناماز با جماعت ادا کی گئی اور پھر ایک گھنٹہ پورا الحمدللہ ایک گھنٹہ سوہ گھنٹہ ہم نے اشاہ کا وقت شروع ان سے پہلے پہلے تک ہم نے اس اسلحہ رکھا سلام پڑے گئے مناقب پڑے گئے دعائیں کی گئے اور پھر اشاہ کی نماز با جماعت ادا کی گئی شریعت کے مطابق اور پھر تمام مہمانوں کو جو ہے وہ لنگرے حسینی کھلایا گیا اور ایک اور با بتا دوں کہ اس محفل میں میرے بیٹے کا سیرہ بھی نہیں پڑا گیا برحال جو میری کے وضاعت تھی جو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ آپ لوگ ضرور سمجھیں گے اور مسلمان کو آپ اس میں محفت کرنا چاہئے اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر کچھ چاہنے والوں نے میری حمایت میں جو ہے وہ بڑے بڑے دلال پیش کر دی ہے یہ کر دی ہے وہ کر دی ہے تو بھائی میں یہاں جائز نہ جائز کی تو بات کرنا ہی نہیں بیٹھا نہ مجھ اس میں علج نہ بس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماہ محرم میں یہ ایسی اقریب جو ہیں شادیوں کی یہ مناسبی نہیں لیکن کچھ مجبوریاں انسان کی ہو جاتی ہے ہر سنی کا دل امام علی مقام کے محفت سے لبریز ہے اور کربلا میں جو ان کے ساتھ ظلم اسے تم ہوا اس پر دل مغموم ہے اور یہ دل مغموم صرف محرم میں یہ نہیں ہوتا یہ جب بھی کبھی محفل میں میں من پڑھتے پڑھتے کیا مجھ پر اقت نہیں ہوتی وہ کون سا مغموم ہوتا ہے تو بہرحال الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے دل میں ان کی محبت ہے سیدی آل عزب کہتے ہیں کہ جس کے دل میں غم نہ ہونا ان کا تو اس کو یہ غم ہونا چاہیے کہ غم ہے کیوں نہیں تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس محول میں پالے بڑے ہیں جہاں الحمدللہ اہل بیت کی محبت لے جاتی ہے تو میں ارز کر رہا تھا کہ میرے کئی سنی بھائیوں نے جو ہے ماشاءاللہ محبت میں آ کر بڑی معاملات کیے تو میں ان سے ہاتھ جوڑ کر ارز کرتا ہوں کہ برائے مدینہ کسی قسم کی اس قسم کی کوئی تقریر یا کوئی آپ نہ کریں آپ کی بڑی دربانی میں سعداد کا ایک ادنا غلام ہوں میں ان کے در کا ادنا فقیر ہوں میری اپنی کوئی عزت نہیں میں ایک ذلیل انسان ہوں میری جتنی عزتیں ہیں سب ان کے نالے ان کے صدقے میں حضور کے نالے ان کے صدقے میں سعداد کرام یقیناً اس قسم کی جو بناوٹی خبریں سن کر ان کے دل پر تو ناغوار گزرا ہوگا اور انہوں نے جذبات میں آ کر باتیں بھی کیوں گی ان کا قصور بھی نہیں ہے اب میں نے حقیقت واضح کر دی اور امید ہے انشاءاللہ یہ سعداد جن گھرانے کے وارث ہیں نا جن گھرانے کے یہ منصود ہیں ان کی تو گھرانے کی شان ہی در گزر کرنا ہے تو یہ اپنے اس فقیر کو انشاءاللہ ترودہ گزر کریں گے میری وجہ سے آپ کے دل ازاری ہوئی یا کسی کی ازاری ہوئی میں آج جوڑ کے آپ سے معافی چاہتا ہوں مجھے معاف کیجئے گا میرا حال اور میرا مستقبل میرا جو ماضی ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ میں کس معقول کا پلاوڑا ہوں الحمدللہ تو یہ کچھ ازالشات تھیں جو معاملات تھیں میں نے یہ ازگر دییا اور ایک اور بات کرنی تھی کہ چونکہ یہ ایک مجبوری کے تحت کیا گیا تو کوئی اس کو دلیل نہ بنائے یاد اکیے گا اور اس کو دلیل بنا کر کے جناب ہم بھی کریں گے نا یہ کوئی روایت بنانے کی چیز توڑی ہے اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہو کوئی مجبوری ہو بھائی یہ تو میں نے کہتا ہوں یہ بلکل مناسبی نہیں ہے ان دنوں میں تو آپ کبھی بھی اس کی پیاریمت کیجئے گا اور حضور ہم ہونا چاہیے لیکن ایسا کہ بسی سوگ نہ سوگ ہمارے جائز نہیں ہے میں پھر ایک بار پھر اپنے تمام ان لوگوں سے کہ جو دن کے دل جائے وہ دلہ گاری ہو جنگی ہے میں ان سے بار پھر ماتت طلب کرتا ہوں اور آخر میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سرکار دعا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں حب صحابہ میں اور حب اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ جو میں ہمیں جینا جینا نصیب فرمائے ونی کی محبت میں موت نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ میری دعاوں کو قبل فرمائے آمین یا رب العالمین میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام انہیں سلام منوری چاہتا ہے جی تمام عمر لکم اور ناہو تمام سلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ